بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھ کر رونے کی سزا کیا ہے؟ کیا میت پر رونے سے میت کو عذاب ملتا ہے؟ ورسہ کے رونے سے میت کو عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا میت پر رونے سے میت کو گناہ ہوگا؟ محترم ناظرین ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں چاہتے ہی اس کے قریبی اہلِ قبور اس کے اردگرد آ جاتے ہیں پھر سب باہم خوش ہوتے ہیں بلکل ایسے جیسے کسی مظافر کے گھر واپس آنے پر سب کو خوشی ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح مومنین کی اروح سے ملاقات کرتی ہے وہ پوچھتے ہیں فلان کا کیا حال ہے فلان کیسا ہے جب وہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو چکا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسے برے ٹھکانے یعنی جہنم میں داخل کر دیا گیا ہے بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر جب رویا جاتا ہے تو اس سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب میت پر روتے ہیں تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے تکلیف دی جاتی ہے لیکن علماء نے یہاں اس حدیث میں دو باتیں دو قیدیں لگائی ہیں دو شرطوں کے ساتھ ہے اگرچہ ان شرطوں کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے لیکن شریعت کا ارسول ہے کہ کسی کے عمل کی سزا کسی اور کو نہیں دی جاتی یہ قرآن میں جگہ جگہ اور حدیثوں میں بھی ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے بھلا مردہ کو عذاب کیوں ہوگا میت کا اس میں کیا قصور ہے علماء نے یہاں دو شرطیں لگائی ہیں ایک شرط ایک تو اصول یہ ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک کے گناہ کی سزا کبھی دوسرے کو نہیں ملتی تو ان کے رونے کی سزا بھلا اس کو کیوں ملے گی دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میت پر اعتدال کے ساتھ رونے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں نکلے ہیں تو ان اصول اور ذابطوں کی روشنی میں ان دوسری حدیثوں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں علماء نے یہ بیان کیا کہ تمام شارحین حدیث نے فقہاں نے بیان کیا جو حدیث میں آتا ہے کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے اس میں دو شرطیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ رونے والا رونے سے وہ والا رونہ مراد ہے جو چیخ چلا کے رونہ ہو اگر اعتدال کے ساتھ کوئی رو رہا ہے ہلکی آواز سے جو نیچرل ہے جو فطری ہے جو محبت کا تقاضہ ہے وہ رونہ حرام بھی نہیں ہے جب حرام بھی نہیں ہے تو رونے والے کو عذاب نہیں ہوگا تو میت کو کیوں عذاب ہوگا اگر کوئی ہلکی ہلکی آواز سے معمولی اپنی آواز کو پست کر کے جیسے آنسو آ رہے ہوتے ہیں انسان کے غم کے موقع پر اس طرح سے رو رہا ہے تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے یہ نیچرل ہے لیکن آواز کے ساتھ رو رہے ہیں رونہ پیٹنا ہاہو ایک چیخ و بکار لگی ہوئی ہے اور کوئی سینہ کوٹ رہے ہیں یا جس طرح سے بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے بلکہ آج کل تو فیشن منا ہوا ہے اس طرح سے اگر روتا ہے تو یہ والا رونہ جو ہے حرام ہے ناجائز ہے تو پہلی بات تو یہاں رونے سے جو حدیث میں رونہ ہے چیخ چلا کے رونہ مراد ہے آواز کے ساتھ نوحہ کرنا یا آواز کے ساتھ چیخنا چلانا یا جو بحک میں نوحہ ہی ہے وہ والا رونہ مراد ہے نوبر دو میت کو اس کا عذاب اس صورت میں ہوگا میت کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد رو پیٹ کے چلا کے روئیں گے میرے خاندان میں رواج ہے اور اس نے اپنے زندگی میں اپنے لواحہ کین کو منع نہیں کیا کیونکہ جو عام طور پر گھر کا سربراہ مرتا ہے پہلے پھر اس کے بات بڑے مرتے ہیں اس طرح عام طور پر ہوتا ہے تو سربراہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کے خاندان میں اس کے گھر میں یا خاندان میں جو بری باتیں تھی وہ اس کو پہلے سے سمجھا کے جاتا کہ بھائی یہ کام آپ نے نہیں کرنا تو جب کسی علاقے میں رواج ہے کہ لوگ میت پر عورتیں اور مرد روتے ہیں چیختے ہیں تو ایسے موقع پر اس مرنے والے پر لازم تھا کہ وہ وسیعت کر کے جاتا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں نے چیخت چلا کے نہیں رونا تربیت اس کو کرنی چاہیے تھی کم سے کم اتنی تربیت نہ بھی کر باتا اتنا تو کہہ دیتا کہ میں نہیں کرنا ہے اگر تم نے کیا تو تم اس سے بری ہوں میں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ میت کو عذاب نہیں ہو لیکن اگر اس کو پتا تھا اس نے وسیعت کی کہ نار رونا ہے بعض لوگ شور مارنے کے لیے کہتے ہیں مار جاؤں تو خوب رونا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس سے لوگوں کو بڑی محبت تھی بعض لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں عرب میں ایسی وسیعتیں بھی کیا کرتے تھے زمائنہ چاہلیت میں وہ ایک زمانہ کا شاعر تھا وہ اپنے کزنوں سے اور اپنی عردوں سے کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں پہلے اس نے بڑی سخاوت دکھائی اور پھر بتایا کہ میں مر جاؤں تو گرے بان چاک کر کے دنیا کو بتانا کہ بڑا سخی جو ہے دنیا سے چلا گیا خوب چیخنا چلانا پتا چلے کوئی بندہ گیا ہے وہ بندہ مارکیر سے شارٹ ہوا ہے تو پہلے زمانے میں جہلیت میں یہ تھا کہ لوگ خود وسیعتیں کرتے تھے پہلے کچھ کام بھی اچھے کرتے تھے اور پھر کہتے تھے دیکھو یہ کام میں کر رہا ہوں تو اب میرے مرنے کے بعد چیخنا چلانا پتا چلے کوئی سخی اور بہادر دنیا سے گیا ہے چیخ چلا کے رویا جائے نمبر دو میت کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد چیخنا چلانا ہوگا اور اس نے وسیعت نہیں کی تو ایسی صورت میں رونے سے میت کو عذاب بھی ہوتا ہے تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور آپ سب حضرات اپنے گھروں میں وسیعت کریں بھائی کسی کی بھی ڈیتھ ہو جائے تو ٹریننگ کریں ان تربیت کریں کہ بیٹا ایسا رویا جاتا ہے آرام سے بچیوں کو خاص طور پر سمجھا جائے گھر کی مصدورات کو سمجھا جائے کہ یہ جو ہا ہو ہے نا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے مسلمان ایسا نہیں کرتے پڑھے لکھے لوگوں پر یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ان کو سمجھا دیں پھر بھی اگر کوئی روئے گا تو اسی کو عذاب ہوگا مرنے والے کو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا حضرت سیدہ اسمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں آپ نے فرمایا جب انسان کبر میں اتار دیا جاتا ہے تو مومن ہونے کی صورت میں روزے اور نماز اسے اپن گھیر لیتے ہیں اور اس کے پاس سائل فرشتہ نماز والی طرف سے آتا ہے تو نماز اسے روک دیتی ہے روزے والی جانب سے آتا ہے تو روزہ روکتا ہے پھر اسے بیٹھنے کو کہتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے سوال کرتا ہے کہ ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو وہ کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ پوچھتا ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا کیا ان سے ملاقات ہوئی تھی کہے گا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فرشتہ کہے گا تم نے آنے پر اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو فرشتہ کو ہٹا سکے پھر فرشتہ اسے بٹھا دے گا اور پوچھے گا اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو وہ کہے گا کون سا آدمی فرشتہ کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کافر کہے گا با خدا میں تو انہیں جانتا نہیں جیسے لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے میں بھی کہتا تھا اس پر فرشتہ کہے گا تم نے اسی عقیدہ پر زندگی گزاری اسی پر مرے اور اسی پر اٹھائے جاؤ گے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اسے آسمان پر لے جاتے ہیں ارواح مومنین اس سے ملاقات کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں فلان کا کیا حال ہے وہ کہتا ہے اچھا ہے وہ اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے ثابت قدم رکھ ملا اور نہ ہماری طرف سے گزرا ہے لگتا ہے اسے جہنم میں لے گئے ہیں جو بہت براتھی کانا ہے